ناظرین حیدرباد میں بزرگوں کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوان نشے کی لطمیں پڑھتے جا رہے ہیں کوئی نشہ شراب کا کرتا ہے تو کوئی نشہ وائٹ ناری یا پھر الگ الگ مختلف خسم کے نشے ہوتے جا رہے ہیں تو اب یہ ختل و غرطگری کا سلسلہ بھی اسی طریقے کا چلتے جا رہا کیونکہ ان کو دین سے دوری اور اپنے بزرگوں سے محبت ختم ہوتے جا رہی اور ایک دوسرے سے افو و درگزر ختم ہو گیا پہلے زمانے میں جب آپس میں لڑایاں ہوتے تھے تو بزرگ بیٹھ کے دونوں فریقین کو بٹھا کے آپس میں سلسلہ صفائی کرا دیتے تھے حیدرباد میں اس طریقے کے ختل و غرطگری کنٹینیو سلید کچھلے تقریباً آپ دیکھیں لاکڈان سے اب تک پندرہ سے بیس نوجوان کا ختل ہوا اور یہ وجہ یہی ہے کہ ہم ایریا وائز اپنے بزرگ اپنے مسجد کمیٹیاں اپنے بزرگوں کے جو عزت احترام تھا وہ کمی کی وجہ سے ایسے نتائق پیش آ رہے ہیں حاضرین بڑا دلسوز واقعہ ہے یہاں پہ میں جس جگہ پہ ہوں رین بزار یہ چوٹا پل کے پاس اور بڑے افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے کہ کل افروز نامی پرویز نامی پرویز نامی ایک نوجوان کا رات میں بڑی بے دردی کے ساتھ ختل کر دیا گیا یہ ختل کی وجہ تو پولیز بتائے گی اور تحقیقات میں لگی بھی ہے پولیز مگر دیکھنا یہ ہے کہ پولیز کہاں تک اپنا کام بخوبی نہیں بھائے گی یہ بڑا اہم موضوع ہے اور پرویز کا ختل کیا وجہ سے ہوا یہ تو پولیز کا کام ہیں کریں گی مگر کن حالات میں پرویز کے اوپر یہ وہ ہوا اس کے اوپر ہم بات کریں گے پرویز کے بھائی کا دوہزار چودہ میں بھی ایک چھوٹے بھائی کا ختل ہوا آپ کا نام صاحب عبدالغنی صاحب کے دو فرزن تھے ایک فرزن جو ہے سو دو ہدار چودہ میں مارا گیا اس کو کوئی دوسری گینگ جو ہے سو وہ ختل گئے اس کا جواب ان ارز ہے بلکہ پرویز بھی جو ہے سو چھے مہینے کے بعد اس کا بدلہ لیے اس کے بعد تقریبا تقریبا میرا جانتا ہے خیال ہے چھے سال کے بعد یہ اس کا پلٹ وار ہوا مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری خوم کا کیا وہ رہا ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا وجہ یہ ہے یا پھر ہمارے میں آپس یہ اختلافات بڑھ جانے کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں سلام علیکم میں بہت افسوس میں آپ کے برابر شریک ہیں ہم اور ہماری ٹیم بھی جو ہے سو یہ افسوس میں کو آخر میں کیونکہ کوئی بھی باپ کے کھاندوں کے بچوں کی موتا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے اور آپ جو ہے سو اللہ سلامت رکھے آپ کو آپ جو ہے سو ابھی سو خد خود غمگین باتیں تو آپ بتائیے کہ ابھی جو یہ بچے کا خطر ہو آپ کے افروس کا آپ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں یہاں سے یہی مسائل ہوں گے بلکہ یہ مسائل ہے بلکہ ہم مسائل ہے بلکہ ہم مسائل ہے پھوری کافرہ میں چلے گئے تھے وہاں ہی سبن سے تھے بارہ سال سے بچہ ہی در آنا نہیں بلکہ اوگر مکان اوگان بنا لے گئے وہاں ہی تھے بچہ پیدا ہوا ہے یہاں پہ بڑا ہوا ہے یہاں پہ تو آنا جانا تو لئی ہوا ہوتا ہے بچپن تمہارے ساتھ گزارہا ہے دوستوں پر کے یہاں کے بچپن گزرا سو ہے چھوٹے بچے کو بھی ایسی چھوڑت میں نا جائے چودہ سال کے بچے کو مار گئے چودہ سال کے بچے کو مار گئے بارنے کے بعد میں ہمارا بچہ برداشت نہیں کر کے وہ بچے کی بھی عمر جب اٹھارہ سال تھی تو بچہ بھی پلٹ بار کرا کرنے کے بعد میں ہم جاندو جہاں کاما ہو گیا ختم ہو گیا چار جنے مل کے بچے کو مار تو بچہ ایک جنوں کو پلٹ بار کرا اور تین جنے ایسی تھے تو جاندو اللہ اس کا عزر دیتا بلکہ چھوڑ دیے چھوڑ دے کہ ہم شکون سے تھے پھر اس کے بعد اب یہ حادثہ ہوا مجھے اچھا یہ پتہ ہی ہے کہ وہ اکبر بلکے اکبر جبردستی کر کے لئے آو گئے آو گئے چلا کے لئے چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہاں رکھا میرے کو فون پہ ہی بولا کہ وہاں ہی تھا سامنے ہمارے اکھر میں پورا دیکھا مرچی پھیٹ کے کلواروں سے کتھوں سے مارے مرچی پورا میرے کو فون پہ بولا میں پولیس پورس کے بولا کیا ٹیم پہ ہوا یہ واقع ہے یہ وہ نے بولا دس پہنٹہالیس کو ہوا بولا جے دس پہنٹہالیس کو ہوا بلکہ میرے کو بولا آپ کی میڈیٹ جوہ سے پولیس کو انفرم کریں آج کی بات ہے آج وہ فون کر کے بولا آج بولا آپ کو رات میں اطلاع نہیں ملا رات میں میرے کو دس بچ کے کیا ٹیم ملا تھا ڈیارہ بچ کے بیس منٹ کو معلوم ہے کوئی محلے کے لوگ یا آس پڑھو کوئی بچے کو بچانے کی کوشش نہیں تھے نہیں معلوم بہت ہے آپ لوگاں وہاں تھے شاید سیندپوری میں تھے ڈیارہ بچ کے پہدرہ منٹ کو فون آیا تو میں جب آتی ہی ذرا کچھ بانیا دوہ خان آنے کے بعد میں وہاں پہ ہائی یا نہیں ہے یخنے ہورا ساماؤ دیکھیں صاحب وہ ہی ہے تو اسے ہوگا سیندپوری میں ملکے پہ کیا ٹیم ملکے ملکے ٹیم ملکے پہ ملکے ٹیم ملکے ٹیم کون چلا رہا تھا پہ ہاؤں رک دے موسف پوچھا ہوں تو انہیں بلاؤں روک دیا میں وہاں پہ تو لگا چاپوں سے دھنکی دیئے تو میں چھوڑ کے بھاگ دیا بلاؤں پورے ملکے ہملا کھلے مرچی کا پانے دال دے تو انہیں پورا بلاؤں تو انہیں کورا لے کیا کہ چھوڑ کے ایسا آجیسا ہوگا میں بچے سے تو اس سے پہلے بھی میرے چھوڑے بچے گمارنے کے بات یہ بھی بھی انشاب نہیں ملا ہوں گا نہیں چھوڑے بچے گمارنے کیا بچے چھوڑے بچے گماریں یہ بچہ تو کبھی آتا بھی نہیں تھا وہ بچہ مرے ساتھ وہ مجید میں نماز پڑھنا نماز کا بابند تھا وہ بچہ غیر غلط کاموں میں بھی نہیں تھا کوئی تیش نہیں ہے بچہ میں تھا وہ بچے گمار دی ہے کہ یہ بچہ ب کر رہا تھا پھر ایسا ہوگا جب ہم بہت کوشش کریاں کہ ہمارا کو انشاب ملیا تو ہمارا کو نہیں ملیا بایضت بری ہو گئے دے اچھا بری ہماری تلہانہ پولیس ہے آپ کا کیا وہ ہے اچھی سے اچھی تحقیق کرنا اور جو مارے ان کو ہی سزا ملنا بے خسر کو نہیں ملنا اور یہ یہ جو ابھی چلتے جا رہا ہے چاہے وہ ختل کر کے لوگ جو بڑی آسانی سے پولیس میں جا کے بیٹھ جا رہی یا پھر پولیس ان کو تین تشکیل دے کے پکڑ لے رہی ہے بہرکب جو بھی ہے معاشرہ میں تو برائیاں بڑھتے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ کیا بولیں گے لوگوں کو کیا نصیحت کریں گے جو پہلوان بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو محلے میں ڈومینیٹ ہونا ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت کریں یہی حالت ہوں گے جو جیسا کریں گے وہی حالت ہوں گے چاہے میرا بیٹا میرا بیٹا ناجائز نہیں مارا یہ تو ناجائز کر رہے لوگوں ہوں مار رہے چھوڑی آرے چھوڑی آرے چھوڑی آرے چھوڑی آرے چھوڑی آرے یہ کب تک ہوں گا یہ تلنگانے میں اس کے لئے کچھ ختم آگے بڑھا رہے ہیں پولیس کے سخت روائیہ ہونا چاہیے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں ایسی چھوڑی آج میرے دو بیٹے شہید ہو گئے اب ایسی دوسروں کے کئی جنوں کی ہو گئے ہیں کب تک چلیں گا یہ تلنگانے پولیس بھی اپنا کام کر رہی وہ پی ڈی اکٹ ڈال رہی لوگوں کو صدارنی کی کوشش کے لئے اٹھا کے اگر ایک سے دو واقعات ہوئے تو ان کو پی ڈی اکٹ میں بھیج دے رہی ہیں زیادہ سے زیادہ سکتی کریں اب ان لوگوں کو یاد ہو گیا کہ تین مینے کے بعد چھپ کے آ جاتے اسی لئے جیسا چاہے ویسا کریں گے بلکہ تو آپ حکومت سے کیا گزارش کر رہے ہیں کیونکہ آپ ابھی اس وقت مسلوم باپ میرا سہارا وہ ایک ہی تھا دو سے دوڑی چلے گئے اب اس کے چھوڑے چھوڑے چار تین چار بچے ہیں شادی شدہ تھے شادی شدہ تھے منیس سال کی عمر میں ان کی شادی کر دیاں ہیں یعنی یہ مسلوم سے دور رہنا بلکہ شادی شدہ تھے اور کوئی ایسے معاملوں میں بھی نئے جا رہے تھے شیدھے ہو گئے تھے اب آکے ایسی حالت ہوئے کب اس کا انصاف ملنا ملے اب یہ لاشت کوشش ہے ہماری کہ وہ چھوڑے بچے کا تو نہیں ہوا ہمارا کچھ بھی نہیں ملا اب یہ بڑے بچے کا تو بھی کچھ آس لگا ہوں خانون سے بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے ہیں ایسی حالت میں بھی آپ ہمارے سے بات کریں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے ناظرین حیدرباد کی قیفیت دیکھنے پر پتہ چلتا کہ کس طریقے سے ماحول یہاں پہ ہے بڑی آسانی کے ساتھ کوئی بھی آدمی ختل کر دے رہا اور کوئی تو حضا میں تلوار لہ رہا تھا قراری لہ رہا تھا آج سے دو سال پہلے ایک ختل ہوا تھا پلر نمبر ایک سو بیالیس کے پاس پھر حال ہی کا واقعہ راجندرنگر پی ایس لیمیٹس میں جو پتھر ڈالتے ہوئے باز آپ تھا فوٹو اور برابر مرنے کے باوجود وہ نوجوان کو پتھر ڈال ڈال کے ختم ہونے کے بعد اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے پھر بعد میں پولیس بتا رہی ہے کہ وہ جو ہے سو وہ تھا سودخور تھا بلکہ بہر کب انویسٹیکیشن کا جو ہے سو موضوع ایک الگ طریقے سے جو ہے سو ہو جا رہا تو ایسے ہمارے معاشرے میں دین کی کمی ہو رہی یا پھر ایسی کیا وجہ ہو رہی جو ہمارے نوجوان دن بہ دن جو ہے سو بکھرتے جا رہے ہیں اور یہ بڑے پریشان کن بات ہے کیونکہ ابھی جو نئی نسل آ رہی جو دس سے بارہ سال کے بچے ہیں وہ لوگ ان لوگوں سے کیا سیکھیں گے اور ہمارے معاشرے میں ہم کیسے لوگوں کو جو ہے سو آگے دیں گے یہ سوچنے کی بات ہے میں احمد مشتبہ خادری کیامرامن محمد سلیم کے ساتھ ہم وہ مخام پہ ہے جہاں پہ کل رات اب کو جون یعنی پرویس کا جو ختل ہوا تھا وہ مخام پہ ہے اسی مخام پہ ختل ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خون کے نشانات ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پہ اور ان کے والد کا کہنا یہ ہے کہ دس سے گیارہ آدمی ملکے اس کا ختل کرے بلتے ہیں اور آنکھوں میں میرچی کا پانی بہت کچھ بتا رہے تھے اور بڑے بڑے دلسوز مناظر دیکھے گئے ہمارے وہاں پہ اور یہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک گھر پہ خیامت ٹوٹی اور یہ خود بھی جو ہے سو ایک ختل کر چکے تھے ان کے بھائی کا بدلہ لینے کے واسطے اب ان کا ختل ہو گیا تو ایک گھر کے دو چراغ بوجھ گئے دو بیٹے تھے کمانے والے جو ہے سو بیٹا ختم ہو گیا اب ضعیب باپ بیوہ اپنی بیوی اس کی بیوہ اور تین بچوں کو جو ہے سو پالنا ان کے اوپر ذمہ داری آئے تھے کب تک ایسا رہے دکھا یہ سمجھ میں نہیں آتا اور ہم جہاں تک ہو سکے یہ کوشش کرتے کہ آپ لوگوں کو اس سے یہ ختل و غارتگری سے ہم جہاں تک ہو سکے نہیں بتائیں مگر ضروری ہے کیونکہ جب تک حالات حاضرہ کو آپ تک نہیں پہنچائے یہ نہیں ہو سکتا اور سب سے اہم بات یہ ختل واجب ہے یا نا واجب ہے یہ تو اوپر والے کو معلوم مگر پولیس کی جو انویسٹیکلیشن رہیں گے وہ بڑا اہمیت کے حامل رہیں گے دیکھنا یہ ہے کہ کتنا جلدی پولیس جو ٹی میں تشکیل دی گئی ہیں وہ ٹی میں کب تک یہ خاتلوں کو گرفتار کریں گے اور کب تک جو ہے سو یہ ایسے خون خرابات چلتے نہ گیا میں احمد مشتبہ خادری کیامرامن محمد سلیم کے ساتھ سمارٹ فون کی ضرورت نہیں ہے ٹاک ٹرہیولز بھلکہ نئی کمپنی لانچ ہوئی اگر اسمارٹ فون ہے تو ایپ سے بک کر لو تمہارے جیسا اگر ڈبا فون ہے تو نمبر ملا لینا ہلو ٹاک آہ ٹاک 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 اٹھ یو سرویس سر جب آپ کے ساتھ ہو ٹاک تو پھر آپ کیسا کر سکتے واق آئے ناظرین اس خبرنامے کے تاؤن کردہ ایزی ایکسپریس 99 سٹور ٹولیچو کی پوڈیم مال ہیدرباد